ناظرین آج عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا دس روپے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کی جائیں گی بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ پانچ روپے فری یونٹ جو ہیں وہ ہم کم کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ ڈیلز کر کے ہٹے ہوئے ہیں وہ تو کچھ اور کہتی ہیں انڈسٹریز کو بھی آپ نے کہہ دیا کہ جناب کوئی آپ سے پوچھ گشتی ہوگا یہ بلیک منی ہے یہ کس طرح آیا we will not ask عمران خان صاحب خود ایک زمانے میں جو ہیں وہ اس طرح کی سکیموں کے بہت خلاف ہوتے تھے فیصلہ بار ڈیویجن سے آٹھ لوگ جو ہیں وہ مسلمی قنون میں جانے والے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے ادرخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ناظرین آج عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور تقریبا یہ میرا خیال میں کوئی آدھے گھنٹے کا تقریبا آدھے گھنٹے سے پونے گھنٹے کا یہ خطاب تھا اور اس کے اندر انہوں نے کافی بڑے اعلانات کیے جو اعلانات کیے گئے ہیں میں سب سے پہلے تھوڑا سا پیسے تو آپ کو پتا ہوں گے اب تک لیکن پھر بھی صرف سمرائز کرنے کے لئے اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو جناب انہوں نے کہا کہ دس روپے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کی جائیں گی یہ انہوں نے کہا جب اس وقت یہ کئی معاشی تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قیمتیں اب بڑھیں گی لیکن میں ان قیمتوں کو کم کر رہا ہوں دس دس روپے جو ہے وہ کم کر دی جائیں گی اور اب بجٹ تک جو ہے یہ قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی ٹھیک ہے تو مارچ آپ کا اب شروع ہو گیا ہے تو مارچ اپریل مئی جون چار مہینے جو ہے وہ اب پٹرولیوم جو پروڈکس ہیں ان کی پرائسز نہیں بڑھائی جائیں گی اچھا دوسرا بجلی کا انہوں نے کہا کہ جی بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ پانچ روپے فی یونٹ جو ہے وہ ہم کم کر رہے ہیں اور اس سے بھی جو ہے وہ کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا یہ ایک علام انہوں نے یہ کیا احساس پروگرام میں انہوں نے کہا جی اسی لاکھ جو خاندان ہے اس کو اس کا فائدہ ہوگا بارہ ہزار سے انہوں نے جو ہر مہینے جو ان کی ہلپ ہوتی ہے اس کو بڑھا کے انہوں نے اب چودہ ہزار پہ کر دیا دو ہزار پہ ادھر بھی انکریز کی ہے ایک پھر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی انڈسٹری کے لیے اگر کوئی انڈسٹری لگائے گا تو انڈسٹری کے اندر سنت لگائے گا تو اس سے منی ٹریل نہیں مانگی جائے گی اس سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے فریلانسز آئی ٹی سیکٹر کے اندر جو فریلانسز ہیں ان کے لیے سو فیصد جو ہے وہ ٹیکس چھوٹ کا انہوں نے اعلان کیا اور اس کے لیے اس سے جو انٹرنز ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے مرات کا جو ہے اعلان کیا اچھا اب یہ جو اعلانات کیے گئے ہیں اس کو ذرا ایک منٹ کے لیے سب سے پہلے تو میں صرف ایکنومک ٹرمز کے اندر اس کو اگر لوگ انیلائز کریں تو وہ کیا بنتے ہیں میں نے تھوڑا سا اس کا ڈیٹا نکالا ہے سب سے پہلی بات تو یہ پیٹرل اور ڈیزل کی پرائیسز کے اوپر آ جائیں یہ جو دس دس روپے انہوں نے کم کیا ہے آج سے پندرہ دن پہلے یہ سولہ فروری کو سولہ فروری کو جو پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی گئی تھی یہ بیسیکلی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ اس وقت جو انکریز آیا تھا وہ پیٹرول کی قیمت کے اندر بارہ روپے کا انکریز آیا تھا بارہ روپے آلیٹی پندرہ دن پہلے پیٹرول بڑھائی جا چکا ہے اور ڈیزل جو ہے وہ سڑھے نو روپے اس کی پرائیس جو ہے وہ بڑھائی گئی تھی تو آپ سمجھ لیجے کہ ڈیزل جو ہے وہ تقریباً اسی پرائیس کے اوپر واپس آ گیا ہے اور پیٹرول جو ہے وہ جو بارہ روپے بڑھا تھا وہ دس روپے اب کم ہو گیا ہے تو آپ تقریباً ایوریج کے طور پر اگر آپ لگا لیجے تو آج سے پندرہ دن پہلے جو قیمتیں تھیں پیٹرول اور ڈیزل کی آپ واپس ادھر آکے کھڑے ہو گئے ہیں اور دوسرا اس میں جو انہوں نے اعلان کی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اب یہ قیمتیں نہیں بڑھیں گی ٹھیک ہے دوسرا انہوں نے فرمایا کہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ پانچ روپے فی یونٹ جو ہے وہ اب ہم کم کر رہے ہیں جبکہ اس سلسلے میں آج بجلی کی پرائیسز کے حوالے سے جو ہیرنگ ہوئی تھی اس کے اندر آلیڈی یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو اس کی فی یونٹ جو اس کی پرائیس ہے اس کے اندر آلیڈی غالباً کوئی پانچ روپے نوے یا چورانوے پیسے جو ہے وہ فیول ایجسمنٹ کی مد کے اندر وہ پرائیسز آلیڈی لگا دی گئی ہیں ایک مہینے کے بل کے اندر لیکن یہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی پانچ روپے فی یونٹ جو ہے ہم نے کم کر دیا اور اوورال کر دیا اب یہاں پہ ویسے اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو لوگوں کے لئے بہت بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے بڑا کمال کی ہے ہم نے بجلی کی پرائیسز بھی کم کر دی ہیں اور پیٹرل کی پرائیسز بھی ہم نے کم کر دی ہیں پیٹرل اور ڈیزل کی پرائیسز کے حوالے سے میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب یہ بڑھتی ہیں تو تب بھی اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل آئل پرائیسز کے ساتھ گافی حد تک ہوتا ہے اس میں آپ کے ہاتھ میں بہت کم ہوتا ہے کہ آپ اس کو کتنا کو کم کر لیں گے یا کہ آپ کتنا کو انکریز کر سکتے ہیں آپ کو جو اس پہ فورن میٹرز ہیں جو بینل قوامی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کا انفلوینس اس کے اوپر بہت ہوتا ہے یہ ہر دورے حکومت میں ہوتا ہے یہ ان کے دورے حکومت میں بھی ہے لیکن اس پہ ڈالر پرائیس ہوئے ہیں وہ بہت آپ کو فرق کرتی ہے کہ آپ کا ڈالر جو ہے وہ آج کل کتنے کا ہے اب یہاں پہ یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ دس روپے پٹرول اور ڈیزل کی پرائیس آپ نے بڑھائی ہے یہ اس وقت انٹرنیشنل ہے اس وقت انٹرنیشنلی آئل پرائیسز اوپر جا رہی ہیں اور یہ آپ نے ابھی جو آئل لینا ہے آگے وہ ابھی فلال آپ کو مہنگا مل رہا ہے یہ دس روپے کی جو آپ نے پرائیسز کم کی ہیں یہ اس کو آپ جسٹیفائی کس طرح کریں گے ابھی یہ سوالیاں نشان ہے یہ آج ہی یہ خطاب ہوا ہے ظاہری بات ہے اس کو اگلے چوبیس گھنٹے میں اڈالیس گھنٹے میں اور بھی معاشی تجزیہ کار جو ہیں اس کو انیلائز کریں گے کہ بھائی یہ جو دس رس روپے آپ نے کم کیا ہے اس کو آپ پورا کس طرح کریں گے یہ کس طریقے سے آپ اس کو ظاہری بات ہے آپ کو اپنی جیف سے ٹیکس اب تو وہ کم کرنا پڑے گا آپ کو ٹیکس کم کرنا پڑے گا تو تب ہی آپ یہ پرائیسز جو ہیں وہ کم کر سکتے ہیں ویسے تو نہیں کر سکتے یا آپ کو سبسڈائز کرنا پڑے گا تو دونوں صورتوں میں سے کیا کریں گے آپ اب یہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ اس کا آپ کے جب آپ نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے پورے سال کی اس کے اوپر اس کا فرق کیا آئے گا کیا آپ نے اپنے ٹیکس کلیش کی ہیں کیونکہ یہ بریک اپ ابھی تک کہیں سامنے نہیں آیا اعلان تو کر دیا کہ دس دس روپے ہم کم کر رہے ہیں لیکن یہ بریک اپ سامنے نہیں آیا کہ دس روپے ایکچولی وہ جو پیٹرول کی پرائیسزز ہوتی ہیں جس میں لیوی ہوتا ہے سیل ٹیکس ہوتا ہے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ کس چیز میں سے آپ نے دس دس روپے کم کی ہیں یہ بھی ابھی سوال ہونا باقی ہے اسی طرح بجلی کی پرائیس یہ جو آپ نے پانچ روپے فی یونٹ کم کر دی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ ڈیلز کر کے ہٹے ہوئے ہیں وہ تو کچھ اور کہتی ہیں تو یہ اتنی بڑی بڑی جو پرائیسز کم کا اعلان جو کر دیا گیا ہے یہ جسٹفائی کس طرح ہوگا آپ کے کاغذ کے اوپر اس کو کیلکولیٹ کس طرح کریں گے میں اب یہ سٹرکلی بات کر رہا ہوں صرف معاشی طور پر صرف معاشی طور پر کہ اکنومکلی آپ اس کو کس طرح جسٹفائی کریں گے لیکن اب آج جنرہ سیاسی معاملات کے اوپر سیاسی طور پر سیاسی طور پر ایک بہت اشک قدم ہے کیونکہ ظاہری بات ہے عوام یہ نہیں پوچھتی نا عوام یہ پہلے پوچھتی تھی آج سے دو سال پہلے یہ سانوں نہیں پتا کہ اے دوستو کے جناب کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیلٹ کتنا ہے تو اس وقت ڈالر کا کیا ریٹ ہے ہمیں ایکسپورٹ کتنی ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمیں صرف یہ بتائیں پٹرول کتنے کا ہے بجلی کتنے کی ہے بس بچے کی سکول کی فیز کتنی ہے مہنگائی کتنی ہمارا اس سے تعلق ہے تو سیاسی طور پر عمران خان صاحب نے ایک اچھا سٹروک کھیل ہے میں یہ سمجھتا ہوں ایک اچھا سٹروک کھیل ہے ایون دو اس کے اندر اوبیسلی اوپوزیشن کا جو احتجاج ہو رہا ہے پیپرز پارٹی اسلامباد پہنچنے والی ہے آگے پی ڈی ایم نے آلڈی 23 مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے تو یہ جو احتجاج اور تحریک عدم اعتماد کی جو کہانیاں چل رہی ہیں اس کے اندر اوبیسلی عوام نکالنے کی کوشش ہوگی اوپوزیشن کی تو آپ جب یہ اس طرح پرائسز کلاش کریں گے تو پھر یہ اوپوزیشن جو ہے کس طرح کہے گی جا کے کہ جناب مہنگائی جو ہے وہ اس کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ نکلیں آپ لوگ کہیں گے کہ جناب یا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خود یہ کہیں گے کہ جناب دس دس روپے تو انہوں نے پیٹرولر ڈیجل کی قیمت کم کر دی ہے پانچ روپے بجلی کی قیمت کم کر دی ہے تھے ہون یہ تو بہتری کی طرف جا رہی ہے تو آپ کس طرح اس کو جسٹیفائی کریں گے تو اس لئے سیاسی طور پر میرا خیال میں عمران خان صاحب نے ایک اچھا سٹوک کھیلا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بہت دیر ہو چکی ہے کیا اس میں کافی اب جا کے جب تحریک اعتماد جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس وقت اس کا تلوار اس کی لٹکی بھی ہے تو اب جا کے سارا کچھ اعلان کرنا عوام کا جو جو بھرکس نکلنا تھا وہ تو ساڑھے تین سال میں کافی نکل چکا ہے اب کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو ٹائم بتائے گا کہ کیا کہیں دیر تو نہیں ہو چکی ایک بات اس کے بعد انہوں نے ایک اور اعلان جو کیا کہ جو انڈسٹری لگائے گا اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا بھی کہ جی کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر ہم نے جو کچھ کیا تھا یہ بیسکلی وہی چیز ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا ایک جگہ پہ آلریڈی آپ کے اوپر اس وقت جو فیٹف بیٹھا ہے وہ فیٹف اسی معاملے کے اوپر آپ کے اوپر بیٹھا ہے کہ جناب آپ کے یہاں پہ سوال کیوں نہیں ہوتا کہ پیسہ کس طرح کمائے جا رہا ہے وہ پیسہ آتا کس طرح ہے اور یہاں پہ اب آپ نے ریلیف دینے کے لیے انڈسٹریز کو بھی آپ نے کہہ دیا کہ جناب کوئی آپ سے پوچھ گشنی ہوگا یہ بلیک منی ہے یہ کس طرح آیا آپ لگائیں آپ نے جو بھی انڈسٹری لگانی ہے تو اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے اس ساری چیز کو اور جہاں تک مجھے یاد ہے عمران خان صاحب خود ایک زمانے میں جو ہیں وہ اس طرح کی سکیموں کے بہت خلاف ہوتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ اس سے پہلے امنسٹری سکیم جب اناؤنس کی گئی تھی امنسٹری سکیم کیا ہوتی ہے بیسکلی آپ کا جو کالا دھن ہوتا ہے اس کو صفیت کرنے کے لیے ہوتا ہے آپ اتنی سی پرشنٹیج دے دیں آپ کا پیسہ وائٹ ہو جائے گا تو عمران خان صاحب خود یہ کہا کرتے تھے کہ جناب یہ جو اس طرح کی سکیمیں ہیں یہ چور لٹیرے اور یہ جترین بھی ڈاکو ہیں جو کرپشن سے پیسہ کٹھا کرتے ہیں وہ ان سکیموں کا استعمال کرتے ہیں اپنے پیسے کو وائٹ کرنے کے لیے اب یہ جو سنتیں لگائی جائیں گی جس طرح بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ اسی طریقے سے پیسہ وائٹ ہوگا تو یہ کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے یہ عمران خان صاحب کے اپنے حصولوں کے خلاف نہیں ہے کیا اور فیٹف جو ہے اس کے اوپر کیا سوال کرے گا یا نہیں کرے گا یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے اس کے بعد ایک اور جو انہوں نے بات کہی وہ یہ تھی کہ جی پیکا کے قانون کے حوالے سے اب پیکا کے قانون اچھا ایک چیز سوری رہ گی ایک انہوں نے یہ سامنے یہ چارٹ شیئر کیا تھا اور یہ چارٹ جو ہے یہ بیسکلی انفلیشن کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو انہوں نے شیئر کیا وہ اس کے مطابق مسلمی قنون کے سب سے پہلے دور میں انہوں نے فرمایا جی دس پرسنٹ ایوریج چار سال کی اندر جو ہے مہنگائی تھی اس کے بعد جو اگلا دور حکومت تھا تین سال کا اس میں سوا سات پرسنٹ تھی اور جو آخری تھا جو دوزار تیرہ سے لے کے دوزار سترہ تک انہوں نے فرمایا جی اس کی جو ایوریج بنتی تھی وہ تقریباً پانچ پرسنٹ بنتی تھی اب اسی کے مطابق جو ہے وہ پاکستان تحریکین صاحب کے ابھی جو چار سال ہیں وہ ساڑھے آٹھ پرسنٹ ہے تو یعنی پچھلے دور حکومت میں مہنگائی جو تھی وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت سے کم تھی یہ خود انہوں نے یہ خود چارٹ آج ٹی وی کے اوپر انہوں نے خود شیئر کیا ہے لیکن آبویسٹ ہی وہ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ جی کوویڈ آ گیا ہویا کوویڈ کی ویسے ایون دو یہ جو چارٹس ہیں یہ ابھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نمبرز ان کے پاکستان تحریکین صاحب کی حکومت کے ٹھیک تھے یا نہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو پچھلا نونلی کا دور حکومت تھا جس میں پانچ پرسنٹ ایوریج مہنگائی بنتی ہے تو عمران خان صاحب نے تو ناک میں دم کر کے رکھا ہوتا تھا اس وقت کہ جی اتنی مہنگائی ہوگی اتنی مہنگائی ہوگی مر گیا انسان وہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے پٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا نہیں اس وقت یہ کہا کرتے تھے اور آج آپ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں جو مہنگائی ہے وہ پہلے دور حکومت سے زیادہ ہے پچھلے دور حکومت سے زیادہ ہے تو اینیویز یہ چارٹ جو ہے انہوں نے شیئر کیا اچھا پیکا کا قانون جو ہے اس حوالے سے انہوں نے بیسیلی اپنی بات کا آغاز وہاں سے کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک پرائم منسٹر ہے ان کی اہلیہ کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح کی خبر چلا دی گئی اور میں اتنے سالوں سے آلڑی میں کوٹ کے اندر ہوں اور اس کے بعد اب ایک اور یہ دے دی گئے کہ جی وہ گھر چھوڑ کے چلے گئی ہیں اور اس وجہ سے جو ہے یہ بڑا افسوس کا مقام ہے ساتھ ہی ساتھ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب چورانوے ہزار شکایات جو ہیں وہ اس وقت ایف آئی اے کے پاس ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو خود ایکچولی آپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کا اپنا جو سسٹم ہے وہ کتنا کمزور ہے کہ چار سال کے بعد بھی آپ کا ایف آئی اے جو ہے وہ چورانوے ہزار شکایت لے کے بیٹھا ہے لیکن اس سے وہ اس کے پیچھے نہیں آ سکتا اور یہ حقیقت ہے افسوس اس بات کا نہیں ہے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ آپ خاتون اول کے اوپر جب اس قسم کی کوئی بات کی گئی ہے تو اس کے بعد آپ یہ قانون لے کریں افسوس اس بات کا ہے کہ یہاں پہ ایک عام پاکستانی کے لیے یہی ایف آئی اے اتنی جلدی نہیں ہلتا کبھی بھی اسے انتظار کرنا پڑتا ہے اسے کئے کئے دن انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ جیسے ہی خاتون اول کے اوپر جب بات آئی ہے تو پوری مشینری جو ہے وہ حرکت میں آئی اور فوراں جو ہے وہ پی کا کے قانون کے اندر جو ہے امینڈمنٹس کر لی گئی آرڈیننس آ گیا تھک 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 یوں کر کے ایک منٹ میں جو ہے وہ پورا آپ کا سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے افسوس اس بات کا ہے قطع طور پر اس حق میں کبھی بھی نہیں ہوں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کبھی آج تک اپنے کسی ویو لاغ میں کسی پروگرام میں خاتون اول کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں کی میں نے ریسپیکٹیبل طریقے سے ہمشہ بات کی اور میں ڈسگری کرتا ہوں ان تمام تجزیہ کاروں سے ان تمام صحافیوں سے جو ان کے حوالے سے ان کا نام لے کے یا ان کے اوپر فضول قسم کی گفتگو کرتے ہیں it is not honorable میں اس کو کم از کم honorable نہیں سمجھتا لیکن عمران خان صاحب پیکا کا یہ جو ordinance لے کر آئے ہیں اس میں ایک جب آپ کی اہلیہ کا نام لیا گیا تب آپ نے فوراں اس کے اوپر کام سٹارٹ کیا دوسرا آپ کے اس ordinance کے اندر flaws ہیں کہ جی بندہ ریسٹ ہوگا بعد میں جو بیکھاں گے ایک تو اس کی زمانت بھی نہیں ہو سکتی بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہے وہ بند پڑاو ہے دیکھتے جائیں گے چھے مینے تو اندر کرو نا اس کو تو اب آپ اس کے ذریعے اپنے مخالفین کو صاحبیوں کو اینکروں کو جس کو بھی جس کو مرضی اٹھا کے آپ اندر پھینک دے مجھے بس یہ بات نہیں پسند آئی چلو جی شکایت جمع کرائی اے جی پیکا کا ordinance ایکٹیویٹ ہوا ہے چلو جی پھینکو اس کو اندر مسئلہ اس چیز کا ہے جس کا ذکر چیف جسے اسلامبال ہائی کورٹ اثر من اللہ صاحب یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک ڈریکونین قانون بنا رہے ہیں مسئلہ اس چیز کے ساتھ نجم سیٹھی کے حوالے سے بیسیکلی آپ نجم سیٹھی کی بات کر رہے تھے کہ نجم سیٹھی نے وہ ساری چیزیں اپنے اخبار میں لکھی حقیقت یہ ہے کہ آپ نے بھی نجم سیٹھی کے اوپر جو ہے وہ پینتیس پکچر کا انزام لگایا کوئی ایک دفن نہیں لگایا بار بار لگایا اور یہی کہا کہ جی اس نے پینتیس پکچر لگایا پینتیس پکچر لگایا وہ ہی ڈاکٹر شاید مسئلہ جس نے سب کچھ کہا تھا وہ آج معافی مانگ کے کھڑا ہوا ہے کہ جناب میں غلط تھا میں جھوٹ بولا تھا تو آپ نے بھی جو ہے وہ کوئی کم کام نہیں کیا یہ ذہن میں رکھیے گا ایک اور دوسری بات آج ایئر وائے کے اوپر یہ سامنے یہ خبر چلی کہ جناب فیصلہ بار ڈیویزن سے آٹھ لوگ جو ہیں وہ مسلمی قنون میں جانے والے ہیں اور اس میں راجہ ریاض ہیں اور اس طرح مختلف نام لیے گئے ان میں سے کئی لوگوں کا تعلق بیسیکلی میرا خیال میں بلکہ سب کا ہی تعلق جائے وہ جہانگیر ترین گروپ سے تو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہی ہوا کہ جہانگیر ترین والے جو معاملات ہیں وہ جو ہے وہ معاملات تیہ ہو گئے مسلمی نون کے ساتھ اور یہ وہی خبر ہے جو میں نے آج سے کئی دن پہلے آپ کو دیکھ ہی کہ اس گروپ کے لوگوں کے معاملات نون لیگ سے جو ہیں وہ کافی عد تک تیہ ہو چکے میں یہ میں نے آپ کو یہی خبر دی تھی جن کے نام بھی اب یہ لینا شروع کرتے ہیں یہ انہوں نے فیصلہ بار ڈیویزن کے لیے مجھے میرے پاس باقی سب کی بھی ڈیٹیلز ہیں کہ کس کس کے معاملات تیہ ہو گئے ہیں نون لیگ کے ساتھ بائی دوئے یہ جو بھی عمران خان صاحب نے آج خطاب کی ہے تو اس کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پرویس خٹک صاحب نے جو ہے وہ ایک دن پہلے ایک تقریب کے اندر جو ہے وہ سارے اعلانات اناؤنس کر دیا تھے تو خبر یہ ملی ہے کہ عمران خان صاحب نے نرازگی کا اظہار کیا ہے پرویس خٹک صاحب سے کہ آپ نے آپ کو یہ سب کچھ جو ہے وہ مجھ سے پہلے اناؤنس نہیں کرنا چاہیئی تھا آپ کو انتظار کرنا چاہے وہ پشتوں کے اندر کسی کی تقریب میں کھڑے ہوئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ وزیراعاصم جو ہے وہ پٹرول کی قیمت بھی کم کرنے لگے ہیں اور بجلی کی پرائسز بھی جو ہے وہ کم کرنے لگے ہیں تو عمران خان صاحب کو یہ بات جو ہے وہ کچھ زیادہ پسند نہیں آئی اگلے ویلوگ میں دوارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ